اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 9.3 کا قویشن نمبر 5 اور قویشن نمبر 6 اس کے کچھ پارٹس کریں گے اور ان کو ہم سالو کریں گے بداہل باف کلکولیٹر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹائپس کی قویشنز ہیں کچھ میں پائی لکھا ہوا ہے اور کچھ میں اوپر چھوڑا سرکل ہے جو پائی والے انگلز ہیں وہ ریڈین میں ہیں اور جو یہ چھوٹے سے مطلب سرکل والے ہیں ان کو ڈگری میں کہیں گے تو یہ پائی ریڈین یہ ڈگری اسی طرح یہ جو قویشن ہے یہ ڈگری میں ہے اس کے علاوہ سارے ریڈین میں ہیں اس کے علاوہ کیا ہے ریڈین میں ہیں تو ان کو کیسے سالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکالنا ہوتا ہے ریفرس انگل ریفرس انگل کے یہ تین سٹیپس ہیں ڈگری والے کوئیشن میں کلپلیٹر ڈگری میں ریڈین والے کوئیشن میں کلپلیٹر ریڈین میں اس کے بعد سائن اف اینگل اگر زیرو کے ایک والا آجائے تو پاس اف اینگل یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس سے آپ کو کلیر ہو جائیں گے اور یہ سٹیپ نمبر 3 تو یہ ہے جسٹ ایک پیس سے ہم ریفرس اینگل نکالا کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ریفرس اینگل آئے گا ایک آپ کے پاس یہ اینگل آگیا جو اریجنل ہے اور ایک ریفرس اینگل ہے اس کو لکھ کر ہم نکال لیا کریں گے تو ہم سالف کر میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو سٹیپس ہیں ریفرس اینگل والے ان کو بھی ہم سامنے رکھ لیں گے اپنی آسانی کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں پائیو کا پارٹ لکھتا ہوں اور آپ کو ریفرس اینگل نکالنا سکھاتا ہوں جو اینگل گیون ہے وہ ہے مائنس پائیو اب ریفرس اینگل کیسے نکالنا ہے ریفرس اینگل نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اگر یہ پیج دیکھیں وان پیج سلوشن جو سا ہے یا اس کے جو سٹیپس ہیں کہ اگر کوئشن کس میں ہو ریڈین میں ہو تو کلکلیٹر کس میں رکھیں ریڈین میں اور اگر کوئشن ڈگری میں ہے تو کلکلیٹر بھی ڈگری میں رکھیں تو سٹیپ نمبر ون ریفرس اینگل کلکلیٹر سے آپ ریسیٹ کر لیں آپ کے پاس ٹاپ پر لکھا آئے گا ڈگری اس کو آپ نے ریڈین والا کوئشن ہے تو یہاں پر آنا چاہیے آر لکھا ہوا اس کو ہم کنورٹ کریں گے ڈ سے کس میں کنورٹ کریں گے آر میں کیسے کنورٹ کریں گے شیفٹ مینیو اس کے بعد اینگل یونٹ اور اس کے بعد ٹو کا بٹن پریس کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے اوپر آر لکھا آ جائے گا اور آپ کا کلکلیٹر چلا جائے گا ریڈین میں تو میں نے سب سے پہلا سٹیپ کر لیا کلکلیٹر کو کنورٹ کر لیا ریڈین میں اس کے بعد میں لینے لیا ہے سائن آف اینگل دو آپشنز ہیں یا سائن آف اینگل زیرو کے ایکول آئے گا یا زیرو کے ایکول نہیں آئے گا تو ہم لکھتے ہیں سائن مائنس پائے سائن مائنس پائے لکھا ایکول کا بٹن پریس کریں تو کیا آگیا ہے زیرو اگر سائن آف اینگل زیرو آ جائے تو وہاں پر کاس آف اینگل زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا تو آپ نے کیا لے لینا ہے کاس آف اینگل یعنی کہ کاس جو اینگل کیون ہے مائنس پائے تو کیا آگیا وہ مائنس پائے اب یہاں سے آپ نے نکالنا ہے ریفریس اینگل تو ریفریس اینگل اس کا آنسر جو آ رہا ہے آپ نے کاس لکھا اور شیفٹ کاس پریس کر دیں گے آنسر تو کیا آگیا آپ کے پاس آپ کا ریفریس اینگل تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اینگل گیون تھا وہ لکھا اور اس کے بعد جو اس کا ریفریس اینگل تھا جو کہ کلکلیٹر سے آیا میرے پاس پائے وہ لکھ دیا ٹھیک ہے ابھی ایک قویشن ہے اس کے ساتھ ایک اور کریں گے تو سرسانی ہو جائے گی تو پہلا آپ نے اینگل اس کے بعد کہہ نکالنا ریفریس اینگل یہاں پر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینی ہے اینگل بھی آ گیا ریفریس اینگل بھی آ گیا اب اس کا مزید سلوشن پہلے کر لیتے ہیں جو آسان پورشن ہے سائن کاؤس ٹین سائن کے بعد ادھر لکھیں کاؤسیکنس اس کا بھی رزم بتاتا ہوں اس کے بعد سیکنٹ اور اس کے بعد کاؤٹ چھے کے چھے کیونکہ لکھا ہے فائنڈ ڈا ویلیو آف ٹرگنومیٹرک فنشن آپ نے چھے کے چھے فنشن لکھ دینے ہیں لکھنے کے بعد پہلے آپ یہاں پر لکھیں گے اینگل جو کہ کیا ہے مائنس پائی سب کے ساتھ یہاں پر اینگل آ جائے گا مائنس پائی اس کے بعد چھے کے چھے یہ قویشنز لکھنے ہیں سوری چھے کے چھے ٹرگنومیٹرک فنشنز لکھنے ہیں اور ان کے ساتھ جو آپ کا ریفریس اینگل ہے وہ لکھتے رہیں میں لکھ کے دکھاتا ہوں آگے سائن کاؤس ٹین کاؤس سیکنٹ سیکنٹ اور کانٹ لیکن اس بار آگے کیا لکھنے ہیں پائی لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو سالف کر لیں گے کیسے سالف کریں گے دیکھیں سائن پائی لکھا سائن اور ساتھ لکھا پائی تو کیا انسر آ گیا زیرو کاؤس پائی لکھنے ہیں کاؤس کالکلیٹر اس کے لئے ریڈین میں ہونا ضروری ہے کاؤس پائی کا انسر کیا ہے مائنس ون ٹین پائی لکھیں گے ٹین پائی آنسر کیا آ گیا آپ کے پاس زیرو اب چھو کاؤس ہی کیسے ہوتا ہے وہ ون بائی سائن ہے سائن کی ویلیو زیرو ہے تو کیا آجے گا ون بائی زیرو ون بائی زیرو کالکلیٹر پر لکھیں تو میتھ ہیر انفینٹی اس طرح سیکنٹ پائی کاؤس کا ایسی پروکل ہے تو ون بائی مائنس ون ون بائی مائنس ون کیا ہوتا ہے مائنس ون اور اس طرح کاؤٹ ہے ون بائی ٹین ون بائی زیرو انفینٹی تو یہ آپ کے پاس سال ہو گیا اب یہاں پر جو درمیان میں سٹیپس ہیں وہ ہم نے کیسے بنانے کیسے مائنس پائی پائی کے ایکول آ گیا تو آپ نے کہہ کرنا ہے مائنس پائی لکھا یہاں پر بھی کیا لکھا مائنس پائی یہاں پر آ گیا پلاس پائی اب پلاس پائی ایکول کے اس سائٹ پر جائے گا تو کیا ہوگا آفکورس مائنس پائی تو کیا آ جائے گا مائنس پائی مائنس پائی کیا ہوگا مائنس ٹو پائی تو مائنس ٹو پائی پلاس پائی کیا ہو جائے گا مائنس پائی تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا مائنس ٹو پائی کس کے ایکول ہے زیرو کے تو اس کا نیکس پارٹ کا یہاں پر ہم صرف ریفرس اینگل فائند کرتے ہیں اور یہ سٹیپس کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو نیکس پارٹ ہے وہ آپ کو کپلی کر کے اسی ویڈیو میں دکھا دوں گا تو ایک ویڈیو میں ہم اس کے تینوں پارٹس کور کریں گے کیا ہے مائنس 3 پائے سب سے پہلے ریکالتے ہیں ریفرس اینگل تو ریفرس اینگل میں کیا کرنا ہے ریڈین والے قویشن میں کلکلیٹر کو ریڈین میں یہ نیچے پڑھاوے ڈگری والے قویشن کے لئے کلکلیٹر ڈگری میں ریڈین والے کے لئے کلکلیٹر ریڈین میں ہے اس کے بعد کہ لینا ہے سائن آف اینگل اینگل ہے مائنس 3 پائے سائن مائنس 3 پائے لکھا زیرو کے ایک ویڈا آ گیا اگر سائن زیرو آ جائے تو وہاں پر آپ نے لینا ہے کاؤس کس کے ایک ویڈا ہے مائنس 1 کے تو شیفٹ کاؤس آنسر کریں گے تو ریفریس اینگل اس کا بھی کیا آ گیا پائے یعنی کہ ریفریس اینگل جو میرے پاس آیا ہے اس کا وہ کیا آیا ہے پائے اب مائنس 3 پائے کیسے پائے کے ایک ویڈا ہے دو بار اوپر مائنس 3 پائے لکھ لیں ادھر آ گیا پلاس پائے پلاس پائے یہاں پر ہے جب ایک ویڈ کے سائٹ پر آئے گا تو مائنس ہوگا تو مائنس 3 پائے مائنس پائے کروں اگر مائنس 3 پائے مائنس پائے تو کیا آ جائے گا مائنس 4 پائے تو یہاں پر کیا آ جائے گا مائنس 4 پائے مائنس 4 پائے پلاس پائے کیا ہوتا ہے مائنس 3 پائے تو مائنس 4 پائے اب 0 کیسے ہوا اس کو لکھا جا سکتا ہے مائنس 2 انٹو 2 پائے پلاس پائے جو 2 پائے ہوتا ہے وہ کس کے اقوال ہوتا ہے 0 کے اس کا ریفرنس کیا ہوتا ہے 0 تو مائنس 3 پائے کس کے اقوال آ گیا پائے کے تو یہی میرے پاس کیا ہے ریفرنس اینگل ہے اس کے بعد تین دن پارٹس کر کے ہم ایک ویڈیو بناتے جاتے ہیں ڈگری والے قیشن سے کلکلیٹر کو ڈگری میں بھی رکھنا سکھاؤں گا 5x2π 5x2π اب اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا فائنٹ کرنا ہے کلکلیٹر کی ہلف سے ریفرس اینگل تو سٹیپس کیا ہے کیونکہ یہ قیشن ریڈین میں ہے تو کلکلیٹر بھی کس میں رکھنا ہے ریڈین میں میرا کلکلیٹر آلرہی کس میں ہے ریڈین میں ہے جن کا نہیں ہے وہ شیفٹ مینیو اینگل یونٹ اور یہ دو پریس کریں ریڈین میں آ جائے گا باز کلکلیٹر میں ادھر سیٹ اپ پریس کرنے پر مختلف سیٹ اپ ساتے ہیں اینگل یونٹ نہیں لکھا آتا یہاں پر کر کے ایک آر ای ڈی لکھا ہوگا اس کا جو کی ہے وہ آپ نے پریس کرنی ہے تو اس کی کی پریس کرنے سے آپ کی ٹاپ پر کیا لکھا آ جائے گا آر لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 5x2π اب آپ نے کیا لینا ہے اس کا آف کورس سائن اف اینگل فائنڈ کریں گے سائن 5 پائے بائے 2 5 پائے بائے 2 لکھا تو آنسر کیا آ گیا 1 اب سائن کا آنسر 0 کے ایک پر نہیں آیا سائن اینگل کا کوئی نہ کوئی آنسر آ گیا تو ریفرس آنگل کیا ہوگا سائن انورس آف آنسر شیفٹ سائن آنسر تو ریفرس آنگل کیا آ گیا پائے بائے 2 میں نے کہا تھا دو آنگل accept نہیں ہوں گے مائنس پائے بائے 2 اور مائنس نائن تو یہ پلس پائے بائے 2 ہے اس کو ہم ایجیز لکھ دیں گے تو ریفرس آنگل میرے پاس کیا آ چکا ہے 5 پائے بائے 2 کا جو ریفرس آنگل ہے وہ کس کے ایکول ہے پائے بائے 2 کے یہ کیا ہے میرے پاس ریفرس آنگل اب درمیان میں سٹیپس ہیں وہ کس کے ایکول ہوں گے 5 پائے بائے 2 لکھیں گے ادھر بھی لکھیں گے 5 pi by 2 ادھر لکھ لیا plus pi by 2 اب plus pi by 2 جب یہاں پر آئے گا تو کیا ہوگا minus ہوگا تو calculator کی help سے ہی ہم LCM لے لیتے ہیں اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی 5 pi by 2 minus pi by 2 تو کیا بن گیا 2 pi تو یہ کیا آگیا 2 pi اوپر جانے کے لیے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اگر اس طرح اوپر جا رہے ہیں تو LCM لینا ہے 2 2's a 4 تو کیا آگیا 4 pi plus pi by 2 تو یہ step by step solve بھی ہو گیا 2 pi کس کے equal ہے 0 کے تو 5 pi by 2 کا reference angle کیا آگیا pi by 2 complete solve کرنے کے لیے جس طرح previous question میں ہم نے کیا ہے وہ ہی کام آپ بھی کریں گے وہ کام کیا ہے 6 کے 6 phytometric function لکھیں گے پہلے sine cos 10 cos secant secant اور cot ٹھیک ہے ان کے آگے آپ نے لکھنا ہے وہ angle جو question میں کیون تھا 5 pi by 2 پھر equal کا sign پھر 6 کے 6 یہی trigonometric function لکھنے ہیں اسی ترتیب سے کوشش کریں لکھیں آسانی رہے گی آپ کو sign cos tan cosecant secant اور cot ٹھیک ہے آپ ادھر 6 کے 6 آ جائیں گے تو یہاں پر پہلے کون سا رکھنا ہے 5 pi by 2 سب کے ساتھ 5 pi by 2 جو آپ نے question میں تھا 5 pi by 2 5 pi by 2 5 pi by 2 5 pi by 2 یہاں پر جو reference angle آپ نے find کیا ہے جو کہ کیا ہے pi by 2 ہے وہ آ جائے گا pi by 2 pi by 2 pi by 2 pi by 2 سب کے ساتھ اس کے بعد calculator سے ان کی ہم کیا نکالیں گے values نکالیں گے اور values لکھنے گے ٹھیک ہے تو سب کے ساتھ values نکالتے ہیں پہلے ایک پل کا sign ڈال لیتے ہیں اس کے بعد values نکالتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے تو values کیا کیا ہے دیکھیں sign pi by 2 1 اسی طرح cos pi by 2 جو کہ 0 آتا ہے 0 پھر 10 pi by 2 10 shift pi by 2 تو کیا آ گیا آپ کے پاس math error calculator ڈال لیٹر اگر math error دے تو اس کا مطلب کیا ہے infinity cos sequence کیا ہوتا ہے 1 by sign تو 1 by 1 یعنی کہ 1 sequence ہوتا ہے 1 by cos 1 by 0 یعنی کہ infinity cot 1 by 10 یعنی کہ 1 by infinity تو کیا آجے گا 0 تو یہ step by step کیا ہو گیا solve ہو گیا اب next step کنوں ہیں وہ ہم کریں گے next مطلب ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو کی length 12 minute کی ہو چکی ہے تو یہ simple آپ ایک page دیکھ لیں اس کو آپ یاد کر لیں degree والے questions میں calculator degree میں radian میں رکھنا ہے ابھی degree والا کریں گے next ویڈیو میں تو وہاں پر آپ کو degree میں رکھنا calculator سکھاؤں گا اس کے بعد دوسرا step sign of angle لینا ہے اگر sign of angle 0 آج ہے تو cos of angle لے لینا ہے جو angle given ہوگا cos of angle کبھی بھی 0 کے equal نہیں آئے گا اس کے بعد اگر جہاں پر sign 0 ہے وہاں پر cos 0 نہیں ہوتا اس کا کوئی نہ کوئی answer آئے گا تو reference angle کیا ہوگا cos inverse of answer اور اگر sign of angle 0 کے equal نہیں آ رہا اس کا کوئی answer آ رہا ہے تو reference angle کیا ہے sign inverse of answer دو reference angle اگر آ جائے تو ان کی بجائے آپ نے یہ والے reference angle لکھنے ہے minus 90 کی بجائے 270 اور minus pi by 2 کی بجائے 3 pi by 2 اور جب reference angle آ جائے یہاں پر آپ اپنا angle لکھیں یہاں پر reference angle ایدھر plus ہے ایدھر آ کر minus کریں calculator سے یہ والی value آپ نکال سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے آپ LCM لے لیں گے تو یہ simple steps ہے آپ next question اس سے بھی try کر سکتے ہیں اور چھات سپ ریڈیو بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم 4, 5 اور 6 پارٹ کی ویڈیو نیکس میں cover کرتے ہیں thanks for watching چلتے ہیں next کی طرح